ماتر ایک ہی دن میں سب سے مضبوط وشی کرن کرنے کے لیے یہ عمل بڑے کام کا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اس کو کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے چاہے محبت کے لیے چاہے کوئی کام نکلوانے کے لیے چاہے دوستی کے لیے مزید کی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی خرچہ و خطرہ نہیں ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آنکھے تک بات کرتے ہیں اس بہترین وشی کرن اپائے کے بارے میں ڈیجیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہے دل سے شکر بجار ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ایسی ہی ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عمل کو اس اپائے کو جائز کام کے لیے ہی استعمال کیا جائے اشلیلتہ فیلانے کے لیے برائی کے لیے اس کا استعمال ہرگز اور ہرگز نہ کریں میری کسی بھی ویڈیو کا کسی بھی عمل کا برائی کے لیے استعمال نہ کریں تو آئیے جانتے ہیں یہ کون سا عمل ہے کس طرح سے اور کب کیا جائے گا تو یہ وش میں کرنے والا عمل جو ہے وشی کرن عمل جو ہے یہ قرآنی عمل ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں مہینی منطر کے بارے میں بتایا تھا جو ڈسکرپسن میں اس کا لنک ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں مہینی منطر کے بارے میں بتایا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ایک ہی دن میں کوئی روحانی کوئی نوری عمل بتائیے کوئی جو ہے قرآنی عمل بتائیے تو قرآنی عمل پیش خدمت ہے محبت کے لیے کام نکلوانے کے لیے دوستی کے لیے کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے اور بڑے کام کا ہے تو اس عمل کو نوچندی جمعیرات کو کیا جاتا ہے ایک ہی دن کا عمل ہے نوچندی جمعیرات کو کیا جاتا ہے اب جو لوگ نوچندی جمعیرات نہیں جانتے ہیں میں انہیں بتا دوں کہ نوچندی جمعیرات اسے کہتے ہیں کہ جو نیا چاند دکھائی دیتا ہے ہر مہینے نیا چاند نکلتا ہے تو مان لیجئے آج شنیوار ہیں اور آج چاند دکھائی پڑا تو اتوار کو چاند کی پہلی تاریخ ہوگی اب جو بھی پہلا بیروار تھرسڈے آئے گا اسی کو نوچندی جمعیرات کہا جائے گا چاند دکھنے کے بعد جو کوئی بیروار آتا ہے جمعیرات آتا ہے اسے نوچندی جمعیرات کہتے ہیں یعنی نئے چاند کا جمعیرات نوچندی جمعیرات تو نوچندی جمعیرات کو یہ عمل کیا جائے گا اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ تھلگ جگہ کا چناؤ کرنا ہوگا آپ چاہے کوئی کمرہ لے سکتے ہیں چاہے اپنے چھت کا چناؤ کر سکتے ہیں یا گھر میں کسی ایسی جگہ کا آپ چناؤ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈشٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو آس پاس آپ کو آپ کے آگی پیچھے پھرنے والا کوئی نہ ہو وہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ جائیے ریلاکس ہوکے بیٹھ جائیے اب جاہیسی بات ہے آپ ساپ ستھرے رہیں گے آپ باوضو رہیں گے اور آپ کے کپڑے بھی ساپ ستھرا رہیں گے اور جس جگہ پہ آپ بیٹھیں گے وہ جگہ بھی ساپ ستھری رہے گی اور آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ اس جگہ کو خوشبودار بنا دینا ہے لوبان، آگربتی، اتر وغیرہ سے آپ نے اس جگہ کو خوشبودار بنا دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس کے لیے آپ یہ وشکرن اپائے کر رہے ہیں یہ عمل کر رہے ہیں اس کے گھر کی طرف مو کر کے آپ بیٹھ جائیں یا کہ آپ قبلہ روح ہو کے بیٹھ جائیں یعنی پشتم کی دشا میں مو کر کے آپ بیٹھ جائیں مو کرنے کے بعد مو پشتم کی طرف یا کی جو ہے اپنے محبوب کے گھر کی طرف مو کر کے بیٹھنے کے بعد میں آپ نے اپنے دل کو اپنے دماغ کو اقدم سے فریش کر لینا ہے کسی طرح کا کوئی خیال باقی نہ رہے اپنے محبوب کے خیال کے علامہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کے خیال کے علامہ کوئی بھی خیال باقی نہ رہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ آل امران کی یہ گالیبن آیت نمبر چودہ ہے یہ آپ کے سکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور یہ رومن اردو میں بھی دکھائی دے رہا ہے اسی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 3033 مرتبہ 3033 بارہ آپ نے اسی آیت کو پڑھنا ہے نوچندی جمعیرات کی رات کو ایک ہی بیٹھک میں آپ نے پڑھنا ہے اور کسی خانے کی چیز پہ دم کر دینا ہے فوک مار دینا ہے وہ خانے کی چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے کھانا ہو ڈال چاول ہو میٹھا ہو میٹھائی ہو دودھ ہو کھیر ہو ایٹو زد جو بھی پاک ساف چیز ہے حلال چیز ہے اس پہ آپ دھم کر دیجئے 3033 مرتبہ پڑھنا ہے شروع و بعد میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ دروشریف ضرور پڑھنا ہے جب آپ پڑھنا شروع کریں تو محبوب کا خیال مجبوطی کے ساتھ دل میں کریں اور یقین کامل کا ہونا شرط ہے دل کی گہرائی سے پڑھنا شرط ہے پورن وشواز کا ہونا ضروری ہے اور دل کی گہرائی سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ عمل میں اثر تب ہی پیدا ہوتا ہے پرہزگاری سے مستحبات سنات نوافل پہ عمل کر کے یقین کامل کے ساتھ پڑھنے سے گنتی پوری کرنے کی نیت سے نہیں کیا آپ ادھر پڑھ رہے ہیں زوینہ لیناس یو بو شہوات آپ کا جو ہے دل دماغ کہیں آ رہا ہے ایسا نہیں ہے میں یہ باتیں آپ کو ڈیٹیل میں اس لئے گائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو کامیابی ملے میں عمل بتا کے گجر جاؤں آپ ویڈیو تھوڑا دیکھنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس عمل کو جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کیجئے جس کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں وہ دم کیا ہوا چیز جو کھانا ہے پانی ہے کھانا ہے مٹھائی ہے کچھ بھی ہے جو پاک صاف ہو جس پہ آپ دم کریں گے جس پہ آپ فوق ماریں گے تین ہزار تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس کو آپ نے اپنے محبوب کو کھلا دینا ہے محبوب کو کسی بھی طریقے سے اپنے کھلانے کے لئے راضی کر لینا ہے یا کسی بھی طریقے سے کھلا دینا ہے اس کے زبان پہ وہ چیز پہنچتے ہی اس کے حلق کے نیچے اترنے بھی نہ پائے گی کہ آپ کی محبت اس کے دل میں نقش ہو جائے گی وہ زندگی بھر کے لئے آپ کا بن جائے گا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محبت ہو تو جائز محبت ہو کسی سے کام نکلوانا ہو تو جائز کام نکلوانا ہو کسی سے دوستی کرنا ہو تو دوستی کے نیت سے کرنا ہو سوارتھ کے لئے نہیں تو کسی بھی کام کے لئے آپ کریں جائز ہو اور وہ کسی برائی سے سممندت نہ ہو تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ اپاہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی مجھے دیجئے عزاجت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپاہ نسخی کے ساتھ تب تک خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے تلسمی دنیا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے السلام علیکم آدھاب